ایک ہی طریقے سے اکثر سبزی بناتے ہوئے ہمارا اپنا نہیں دل کرتا سبزی کھانے کو تو آج میں آپ کے لئے سبزی بنانے کی جو ریسپی لے کر آئی ہوں آپ یقین کریں یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے تو چکن مٹن تو آپ بھول ہی جائیں گے بہت زیادہ زبردست بہت زیادہ ٹیسٹی بچے ہوں بڑے ہوں سب ہی آپ سے مانگ مانگ کر کھانے والے ہیں کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں بند گوبی سے بہت زیادہ ٹیسٹی سی ریسپی اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے اتنی زیادہ ہیلدی بنتی ہے کہ آپ ہر دفعہ سے بنانا پسند کریں گے تو چلیں جی اپنی مزدار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا ہے ایک گلاس پانی اور اس کے اندر تین عدد میں نے ڈال دیا ہے میڈیم سائز کے پیاس دو اس میں ٹی مارٹر ڈال دیا ہے پانچ سے چھے اس میں ہم نے ڈال دینی ہے سبز مرچیں اور اس کے بعد ہم نے آج جو ہے اس کو آن کر دینا ہے ڈھکن لگا دیں گے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کے اندر تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتی جب تک ہمارا یہ مسالہ تیار ہوتا ہے اب ہم لے لیتے ہیں گوبی تو میں نے اس میں صرف اور صرف بند گوبی کا ایک پھول لیا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اوپر والا یہ جو حصہ ہوتا ہے پتے کا یہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہوتا تو یہ ہم نے اس کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ اتار لینا ہے اور باقی اب ہماری جو گوبی ہے وہ بہت زیادہ زبردست ما شاء اللہ پیاری لگ رہی ہے اس کا سائیڈ والا جو ڈنڈل ہے اس کو ہم نے کاٹ کر ایک طرف رکھ دینا ہے اور اس کے ہم نے کر لینے ہیں چار پیسز تو بڑی کمال کی ریسپی ہے سٹیپ بے سٹیپ ضرور فالو کریے گا اور دیکھئے گا کیونکہ اس طرح سے ریسپی جو ہے نا وہ انتہائی شاندر بنتی ہے اور گوبی یہ جو ہے اکثر لوگ سیلڈ کے دور پر یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا سالن بنائیں گے نا تو بہت زیادہ ٹیسٹی سا بنیں گا ایک میں نے کش لے لیا ہے اس کے اوپر میں گوبی جو ہے میں نے کش کرنے شروع کر دی ہے میں نے اس کی باریک سائٹ سے کش کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کش ہے اس کے اوپر دو سائٹ بنی ہوئی ہے باریک سے میں کر رہی ہوں موٹی سائٹ سے ہم نہیں کریں گے اگر آپ کے گھر میں چوپر ہو تو آپ چوپر میں بھی یہ گوبی جو ہے ڈال کر باریک سائٹ کو پیس سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے جو ہماری ریسپی ہے نا وہ بڑی ہی کمال کی بنے گی بس اسی طرح سے کرتے ہوئے ہم نے تمام جو گوبی ہے اس کو ہم نے کش کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تمام گوبی کو کش کر کے رکھ لیا ہے اور بہت زیادہ باریک سی بنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت زیادہ کمال کی ہماری آج کی ریسپی بنیں گی آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جسے سبزیاں نہیں بھی نہ پسند وہ بھی ڈیلی آپ سے سبزی کی فرمائش کرے گا اچھا جی اب یہ جو گوبی ہے اس کے اندر اچھا خاصا پانی ہوتا ہے تو ہم نے یہ پانی جو ہے نا یہ نکال دینا اس کے اندر سے اچھی طرح سے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے دبا لیں گے تو دبا کر آپ اس کا پانی اچھی طرح سے نکال لے اور اس کو ایک الگ بول کے اندر ہم رکھتے جائیں گے اگر آپ کا دل کر رہے تو کچھ دیر کے لیے کسی کپڑے وغیرہ ہمیں بھی لٹکا کر رکھ سکتے ہیں پانی ہم نے جو گوبی کا ہے وہ ضائع بلکل بھی نہیں کرنا وہ بعد بھی ہم گریوی میں یوز کر سکتے ہیں یا آپ بچوں کو یا کسی اور کو خود بھی کھا سکتے ہیں اس کے پراتھے جو ہیں اس کا پانی جو ہے اس سے آپ آٹا گوند کے اس کے پراتھے بنا کے وہ بھی کھا سکتے ہیں یعنی ہر طرح سے ہیلڈی ہی ہیں اچھا جی یہ جو گوبی ہے اب ہم نے اس کے اندر سے سارا پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے اور بلکل سوکھی سوکھی سی ہمیں گوبی جو ہے نا وہ حاصل ہو چکی یعنی کہ ہم نے اس میں اور ساتھ اس کے ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں حلدی اچھا جی جو سپائسز ہیں وہ آپ اپنے مر سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جتنی تعداد میں ہم نے گوبی بنائی ہے اتنے سپائسز اس کے لئے بیسٹ ہیں ایک چمچ اس میں کسوری میتھی ڈال دی ہے ایک چمچ اس میں سوکھا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ڈال دی ہے اور دو چمچ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو بینڈ کرنے کے لئے تاکہ ہمارے کباب وہ اچھی طرح سے پک جائیں یعنی کہ سیٹ ہو جائیں ٹوٹے نا اچھا جی دو چمچ جو ہے نا بیسٹ اس میں کافی ہے اس سے زیادہ اگر آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہو تو آپ ڈال لیجئے گا سبس دھنیا ڈال دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا یہ دیکھ سکتے آپ کس طرح سے سوکھا سوکھا مسالہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر سے ہم نے اچھی طرح سے پانی جو ہے رہا ہو نا گوبی کے اندر سے نچوڑ دیا تھا لیکن جب آپ آہستہ ایسا اس کو ملتے جائیں گے تو آپ کو ہلکی ہلکی سی نمی فیل ہوگی تو پھر یہ جو مسالہ اور یہ تمام چیزیں بیسن وغیرہ ہم نے ڈالنی ہیں وہ اس کے لئے پرفیکٹ ہوں گے اگر ضرورت ہو گوبی زیادہ ہو آپ کی تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پھر بیسن کا ہمیں فلیور آئے گا گوبی کا فلیور تھوڑا کم آئے گا اسی طرح سے کرتے ہوئے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ تمام مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد اب ہم نے تھوڑا سا مسالہ لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح سے کر کے اب آپ اس کی کوئی ٹکی کی شیب بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں آپ اس کی گلائی میں کوئی شیب بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے کوفتے بنانا چاہتے ہیں جو آپ کا دل کرے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں میں دونوں چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے میں نے جس طرح سے ہم کباب کی ٹکی بناتے ہیں میں نے اس طرح سے بنایا اور یہ میں ایک کوفتے کی شیب میں بنا رہی ہوں اب اب کو جیسے پسند ہو آپ اس طرح سے اس کو فالو کر سکتے ہیں اب ہم نے ساتھ ہی اس کے ایک پین کے اندر آئل لے لیا ہے آئل بہت زیادہ نہیں لیں گے میں شلو فرائی کر رہی ہوں ڈیف فرائی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو جیسے ہمارا آئل تھوڑا سا گرم ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر یہ جو ہم نے کباب بنا کر رکھے ہوئے تھے گوبی کے ہم نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور اس کو فرائی کرتے جانا ہے جیسے ہی کلر چینج ہوگا ان کی سائٹس جو ہیں وہ ہم نے چینج کر دینی ہے اور ماشاء اللہ سے بہت بہت زیادہ پیارا سا ان کا کلر آیا ہوا ہے تو آپ کو اگر کلر پسند ہو لائٹ ہو تو جیسے آپ کا دل کر رہے آپ کو اس کا کلر دے سکتے ہیں لیکن آن جو ہے وہ آپ نے سلو ہی رکھنی ہے تاکہ کباب جو ہیں وہ آپ کے اندر تک پک جائیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر باقی بھی ڈالتی جا رہی ہوں جیسے ہی ہمارے کباب ریڈی ہوں گے ان کی سائٹس ہم نے چینج کر لینی ہے اور ان کو ہم نے نکال کر ایک سائٹ میں رکھ لینا ہے بہت زیادہ ہیلدی بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں بچوں کو یہ سبزیاں نہیں پسند ہوتی تو جب آپ اس طرح سے بنائیں گے نا تو بچے بھی سبزی کے فین ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کتنا ہی کرسپی سے ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں ادھر ہم نے جو مسالہ بنانا تھا تمام یہ جو اس میں پیاس تھے ٹیمارٹر تھے سبز مرچیں تمام چیزیں بہت اچھی طرح سوفٹ ہو چکی ہیں اور پانی بھی تقریباً آدھا گلاس رہ چکا ہے یعنی کہ پانی بھی کافیت تک خوشک ہو چکا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں تمام چیزیں جو ہے نا وہ ریڈی ہو جاتی ہیں اچھا جی اب ہم نے یہ جو ٹیمارٹر اس کے اوپر والا چھلکہ ہم نے اتار دینا ہے اتار کر ہم نے اس کو سائیڈ میں تھوڑا سا یہ سخت ہوتا ہے تو گریوی میں تھوڑا مزے کا نہیں لگے گا اب ہم نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو پھر ہم نے گرینڈر جار لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ بھی ڈال دینا ہے ساتھ ہی اس کے ہم نے پیاس جو رکھے ہوئے تھے وہ بھی ڈال دیں گے سبز مرچے بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا یہ جو بچا ہوا پانی تھا اس کے اندر وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کا باریک سا پیسٹ بن جائے اب اس کا ہم نے بنا لینا ہے پیسٹ جس طرح سے ہم وہ گرینڈر جار میں اس کا پیسٹ بناتے ہیں بہت زیادہ باریک سا بنائیں گے تاکہ گریوی جو ہے وہ ہماری کمال کی بنے یہ دیکھ سکتے آپ اتنا زیادہ سمودھ سا بنا ہے اور اتنا زیادہ یہ مزے کا لگتا ہے جس طرح آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ گریوی ان کی بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے تو سیم ویسے ہی آج ہم بنا رہے ہیں آئل میں نے لے لیا تھا آدھا کپ اور اس کے اندر میں نے یہ جو گریوی بنا کر رکھی ہوئی تھی گرائنڈ کر کے اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پکانا شروع کر دینا ہے گریوی میں ہلکا ہلکا سا پانی تھا پانی تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اب بہت زیادہ سمودھ سی گریوی تیار ہو جائے گی بس اس میں ہم نے تھوڑا سا چمچ چلانا ہے اور کوشش کریں گے اچھی طرح سے اس میں سے پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے جب آئل اوپر آ گیا ہو تو اس میں ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے باقی ہم نے ڈالنے ہیں اس میں سپائسز تو آدھا چمچ اس میں نمک ہے آدھا چمچ میرچ ہے آدھا چمچ اس میں میں نے ہلدی ڈال دی ہے کیونکہ جتنی مقدار میں آج ہم یہ سالن بنا رہے ہیں تو اس میں یہ سپائسز جو ہے نا یہ پرفیکٹ ہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ تھوڑے سے زیادہ بھی ڈال لیں اچھا جی ہے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے تقریباً آدھا چمچ اور ذائقہ بھی بلکل تھوڑا سا ڈیپرنٹ ہوتا ہے تو اب ہم نے تمام چیزوں کو بھون لینا ہے جب تک کہ آئل جو ہے نا اس کا سیپرنٹ نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زبردستہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ بھون رہا ہے اور آئل بھی تھوڑا تھوڑا سائیڈوں سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا مسالہ جو ہے نا وہ زبردست تیار ہو چکا ہے اب ہمارے مسالہ جو کہ تیار ہو گئے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک گلاس پانی گریوی کے لیے جتنی اگر آپ نے گریوی تھوڑے زیادہ بنانی ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال لو ورنہ ایک گلاس جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہے اچھا جی اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ڈھکر لگا دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم نے پکا لینا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم مت رکھئے گا بس سرمیانی سے آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکا لینا ہے تاکہ آپ کی گریوی بھی زیادہ خوشک نہ ہو جائیں یعنی کم نہ ہو جائیں اچھا اس کے بعد جب گریوی کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہوں تو پھر ہم نے یہ جو بنا کر رکھی ہوئے تھے اپنے گوبی کے کباب تو ہم نے یہ اس کے اندر ڈالنے شروع کر دینے ہیں تمام کباب اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب ہم نے اس کے ساتھ ہی اس میں چلانا ہے چمچ تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس طرح سے تاکہ جو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے پکائیں گے دھکان دے کر تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ کباب کے اندر تک یہ جو گریوی ہے اس کا فلیور آ جائے دھنیا ڈال دیں گے دھنیا ڈال کر اس کو ہم نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس اور ہماری بہت زیادہ شاندار بہت زیادہ ٹیسٹی سی گوبی کی جو سبزی ہے وہ تیار ہو چکی ہے جو کی انتہائی شاندار بنی ہے اور وہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے آپ نے اس کو بند گوبی سے بنایا ہے تو سالن کو ہمیشہ اگر کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں تو واقعی ہی وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز پسند ہیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی ہلدی ریسپی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ